حمزہ شہباز کے حکومت پر تنقیدی وار کہتے ہیں عمران نیازی نے جھوٹ بولنے میں پی ایش ڈی کی ہے آشانہ صاف پانی میں کچھ نہیں ملا تو منی لانڈرنگ کی باتیں شروع کر دی ہیں نیازی صاحب کو اتنے دن بعد ساہیوال کے متاثرین کا خیال آیا سانیہ ساہیوال کے متاثرین کو بلا کر تانگ پر تانگ رکھ کر امدادی چیک دیا گیا کچھ خدا کا خوف کریں حمزہ شہباز شریف کے حکومت پر تنقیدی وار کہتے ہیں عمران نیازی نے جھوٹ بولنے میں پی ایش ڈی کی ہے آشانہ صاف پانی میں کچھ نہیں ملا تو منی لانڈرنگ کی باتیں شروع کر دی نیازی صاحب کو اتنے دن بعد ساہیوال کے متاثرین کا خیال آیا سانیہ ساہیوال کے متاثرین کو بلا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر امدادی چیک دیا کچھ خدا کا خوف کریں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں حمزہ شہباز کی جانب سے کچھ ریماک سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران نیازی نے جھوٹ بولنے میں پی ایش ڈی کی ہے آشانہ صاف پانی میں کچھ نہیں ملا تو منی لانڈرنگ کی باتیں شروع کر دی اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ نیازی صاحب کو اتنے دن بعد ساہیوال کے متاثرین کا خیال آیا سانیہ ساہیوال کے متاثرین کو بلا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر امدادی چیک تقسیم کیا گیا ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کچھ خدا کا خوف کیا جائے سیاست کے بازار میں بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے اور حمزہ شہباز نے حکومت پر تنقیدی وار کیے ہیں کہتے ہیں کہ عمران نیازی نے جھوٹ بولنے میں پی ایش ڈی کر رکھی ہے نیازی صاحب یہاں پر آئے تھے پنجاب کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی اور وہاں بھی ان کو میری یاد ستا رہی تھی نیازی صاحب اپنی نا اہلی اپنے کھلنڈرے پنج کو اپنی نون سیریسنس کے وجہ سے جو آج مالی مشکلات کا یہ قوم سامنا کر رہی ہے اس کو اٹنشن کو قوم کی اٹنشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں اسی جگہ پر میں چند مہینے پہلے بھی کہتا تھا کہ خان صاحب آپ کو مانگے تانگی کی حکومت اگر مل گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے تمام تر وعدے جھوٹے پڑ جائیں آپ کے جو فگرز ہیں ایکنومک کو کہتے ہیں کہ بارہ فیصد ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں ان کو تو بڑھنا چیتا بارہ فیصد کم ہوئی ہیں نیازی صاحب یہ قوم مہگائی کی آگ میں جل رہی ہے اور آپ کی حالت قابل ترس ہے اس لیے کہ آپ شریف خاندان کے بغز میں جل رہے ہیں دن رات جل رہے ہیں